اسلام علیکم دوستو آج پانچ فرمی یوم یک جہتی کشمیر ہے تو ابھی میں نے ٹی وی بند کیا گسے میں آ کر کیونکہ میں ٹی وی پہ تقریر دیکھ رہا تھا جناب شیخ رشید صاحب تقریر کر رہے ہیں اور دوسری طرف مریم بی بی مظفر آباد میں کر رہی ہے شیخ رشید جو ہے راول پنی میں کر رہے ہیں تو اگر آپ ان دونوں کی تقریر میری آپ سے ریکویسٹ ہے یوٹیوب سے نکال کے دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ پوری تقریر میں انہوں نے کتنے منٹ کشمیر کو دیئے ہیں اور کتنے منٹ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھیچنے کو دیئے ہیں تو یہاں سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ ہم لوگ کشمیر کے ساتھ کتنے مخلص ہیں حکومت بھی اور اپوزیشن بھی یعنی حکمران طبقہ کشمیر سے کتنا مخلص ہے یہ دیکھنے کے لیے آج آپ جبکہ ابھی پاسٹ میں اتنا لمبا نہیں ہوا عرصہ کہ انڈیا نے کشمیر کا وہ آرٹیکل ختم کر کے اس کو تقریباً اپنے اندر ضم کر لیا اپنی سٹیٹ کا حصہ بنا لیا تو یہ پہلا یومیں یک دیتی ہے اس کے بعد تو اس میں ان کی سیریسنس دیکھیں وہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھیچ رہے ہیں اور کشمیر کی بات بلکل آٹے میں نمک کے برابر ہے یہ ضرور آپ چیک کریں دوسرا یہ کہ کشمیر کو بہت سارے لوگوں کو میں کل بات کر رہا تھا کچھ دوستوں سے اچھے خاصے سمجھدار لوگوں سے انہیں پتہ نہیں اصل میں کشمیر کا مسئلہ ہے کیا کشمیر کیا جا ہے تو میں آج مختصر سارے دو چار پانچ منٹ کی ویڈیو میں آپ کو مختصر سب بتاتا ہوں کہ کشمیر کا مسئلہ اصل میں ہے کیا کہ کشمیر بنے گا پاکستان ہم کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کشمیر ہمارا ان ٹوٹ آنگ ہے ہم کہتے ہیں ہماری شہرہ گیا اصل میں یہ مسئلہ کیا ہے اور کیوں ہیں تو مختصر یہ کہ اٹھارہ سو چھالیس میں کشمیر شروع سے ازاد ہی تقریبا ریاست رہا ہے تو جب رنجیس سنگھ نے پنجاب کو سٹینڈ کیا تو کشمیر کو بھی شامل کیا تو یہ آخری انگریزوں سے جو فائٹ ہوئی آزادی کی یا قبضے کی وہ رنجیس سنگھ کے ساتھ ہی ہوئی تھی پنجاب میں اور جب رنجیس سنگھ کی حکومت کا خاتم ہوا تو کشمیر بھی جوانا انگریزوں کے پاس آ گیا اب وہ علاقہ دور تھا پہاڑی تھا وہ ان کے اتنا وہ نہیں تھا کہ وہ وہاں ایکٹیولی جا گئے وہ کنٹرول کر سکتے تو انہوں نے اٹھارہ سو چھالیس کو تقریبا اس وقت کے پچھتر لاکھ رپے کے عوض کشمیر جوانا وہ بیج دیا گلاب سنگھ ڈوگر کے پاس تو ایک دو معایدے کیے تو اس اٹھارہ سو چھالیس سے ایک طرح سی اس کو ایک ریاست یعنی ازاد ریاست کا گلاب سنگھ ڈوگر نے خرید لی تھی تو وہ اس کی پھر اس کے بعد اس کی نسلوں میں دو تین چار جانشی بنے لاس جو تھا وہ افیم کا جو نشائی تھا تو اس چکر میں یعنی وہ چلتا رہا تو جب یہ اب کیونکہ وہ انگریز کا ساتھ معایدہ میں بانڈ بھی تھا جب پاکستان بنا جب انڈیا کا بٹوارہ ہوا تو پہلے تو وہ تقسیم پہ ویسے ہی وہ کیسی تھی کیا تھی کہ ایک طرف ایس پاکستان اور دوسری طرف مقربی پاکستان اور بیشمار مسلمانوں کو دوسرے لگے وہ یہ ایک بہت لمبی اور علیہ سٹوریا کہ یہ تقسیم کیسے کیوں اور کیا ہوا تو تقسیم جو بھی ہوئی کشمیر کیونکہ ایک ازاد منی اجازت ازاد سٹیٹ تھی تو انہوں نے انگریزوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی ہم کشمیریوں کو یہ حق دیتے ہیں کہ وہ ووڈ دیں کہ وہ ان کی خواہش کے مطابق اگر وہ انڈیا کے ساتھ رہنا چاہیں گے تو انڈیا کے ساتھ رہیں اگر پاکستان کے ساتھ رہنا چاہیں گے تو پاکستان کے ساتھ رہیں تو کیونکہ وہاں تھے بھی تقریبا نبے فیصد مسلمان تھے تو اب یہ تو ابیسلی بات تھی کہ جب نبے فیصد مسلمان ہے تو انہوں نے پاکستان کے حق نہیں دینا تھا اگر دکھا جائے جس طرح کہ اگر ہم کہتے ہیں مسلمانوں کے لیے پاکستان بنا مشریفی پاکستان اور مغربی پاکستان لیکن اس دران کچھ اور پولٹیکل واقعات ہوئے اسی دران جو بنگال پہ ہم نے زبردستی اردو تھوپنے کی کوشش کی کہ انہیں کہا کہ جی کچھ بھی ہو جائے زبان تو اردو ہی رہے گی اب بنگال ٹوٹل بنگال میں ہنڈر پرسنٹ بنگالی تھے اور اب یہ تو ایسے ہی ہے کہ ایک آپ انگلینڈ میں آگے کہا جی آپ کو فرنچ آپ کی قومی زبان فرنچ ہوگی یا فرانس کو کہا جی آپ کی قومی زبان ڈچ ہوگی تو اب وہ نہ ہماری سردے ملتی ہے نہ کچھ تو وہ اتنی دور جو پہلا اصل میں یہ تھوڑا سا اس میں جاتا ہے کہ سکوتے ڈاکہ کے ڈاکہ کیونکہ یہ پہلی جو ہم نے چنگیاری ماری تھی پہلی جو پتھر مارا تھا اس پرابلم میں وہ شروع میں مار دیا تھا پہلے ویگ میں جب آپ نے کہا جی اردو ہوگی تو انہوں نے اس پہ بڑے وہ بعد میں میں ویڈیو کروں گا اس پہ بڑے بندے بھی مرے کہ زبان کے مسئلے پر وہاں بھی اور یہاں بھی کہ اردو کیوں ہماری زبان ہوگی تو خیر یہ جو تھا پھر نظر آ رہا تھا کہ شاید یہ اس طرح سے پبلک کی رائے ہمارے حق میں نہ ہو تو نو دس دن بعد تقریبا ہمارے پاکستانی فوج نے مجاہدوں کی ساتھ مل کے جماعت اسلامی کے ساتھ اور دوسرے جو گروپ تھے جو اس وقت کیا کہتے ہیں سیول جنہیں کہہ لیں جو گروپ آرگنائز ہو چکے تھے پاکستان بندے کے دوران تو ان کے ساتھ کشمیر پہ چڑھائی کر دی یعنی اندخوا بو دعویٰ بول دیا جب خم انٹر ہوئے تو ادھر سے انڈیا نے بھی انٹری مار دی اور یہ طریق کا حصہ ہے یہ آپ میں نہیں کہہ رہا گوگل کریں ویکی پیڈیا پہ چلے جائیں کہ پہلے پاکستان نے اپنی فوج اندر داری تھی اور مجاہدین اندر بیجے تھے فرنٹ لائن پہ مجاہدین تھے ان کے پیچھے فوج تھی اور کہنے والے یہ کہتے ہیں بلکہ ہے بھی ہمارے جرنرل نے کتابیں لکھ چکے ہیں ایسے اس موضوع پہ کہ وہ مجاہدینوں کے بیس میں بھی اصل میں اکثریت پاکستانی فوج کی تھی خیر وہاں سے ادھر سے انڈیا پاکستان گیا ادھر سے انڈیا آیا تو وہ ایک جنگ کی صورت پیدا ہوئی تو دونوں ملک جو آنا وہ یو اینوں کے پاس چلے گئے کہ بھئی اب یہ مسئلے کا آپ حال کریں دیکھیں یہ چیزیاں تو یو اینوں نے ایک قرارداد پاس کی انیس سو اپرل انیس سو اٹھاری سنے اپرل انیس سو اٹھاری سنے اپرل انیس سو اٹھاری سنے انہوں نے قرارداد پاس کی جس کے تین جو تھے وہ پوائنٹ تھے پہلا انہوں نے کہا کہ پاکستان جو ہے وہ اپنے جو مجاہدین ہے اور اپنی فوج جو ہے وہ ویڈرا کرے کشمیر سے دوسرا جو تھا انڈیا جہاں تک آیا ہے انڈین بھی اپنی فوج ویڈرا کرے کشمیر اس بھی یعنی یہ دو پوائنٹ یہ ہے دونوں کے دونوں ملک پہلے اپنی اپنی فوجیں وہاں سے نکالیں ویڈرا کریں تو اس کے بعد تیسرا یہ تھا کہ عوام کی حق کے رہی جیسے کہ پہلے ڈیسائر کیا کرے گا تھا وہاں ریفرینڈم کرا جائے اور جو عوام کہے وہاں ان ساتھ دے دیا گیا اس کے اب یہ دونوں ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کیونکہ پاکستان آگر ہی ڈیکلیئر کر چکا تھا اس کو ازاد کشمیر کے ہم نے ازاد کروا لیا ہے انڈیا سے اب انڈیا بھی اپنا ڈٹ گیا کہ نہیں یہ تو ہمارا حصہ ہے کشمیر تو ہمارا ہے تو پاکستان نے اس پہ قبضہ کیا ہے ہم ان کو اکوپائیڈ کہتے ہیں وہ اسے کہتے ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی دونوں کو اکوپائیڈ کہتی ہے پاکستان اکوپائیڈ کشمیر اور انڈیا اکوپائیڈ کشمیر جو انٹرنیشنل کمیونٹی کہتے ہیں ہمارے لیڈر جوڑ بولتے ہیں جو کہتا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی ہمارے ساتھ ہے فلان ہے ایک پیج بھی نہیں ہے اگر انگلینڈ میں آکے آپ پرسنل ریلیشن سے ایک دو تین ایم پیو سے بیاندو تو یہ نہیں کہ بریٹش گورنمنٹ آپ کے پیچھے لگ گی تو اس طرح لوبی اسی طرح ہوتی ہے ہر جگہ پارلیمنٹرین منسٹر دو سے اخباب ہیں انگلینڈ میں بھی ہے کینیڈا میں بھی ہے امریکہ میں بھی ہے دوسرے ملکوں میں ہیں تو اس طرح وہ بیانبازی ہوتی ہے جہاں وہ ایک دوسرے کی حمیت میں بیان دے دیتے ہیں تو یہ نہیں ہوتا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی اگر ہمارے ساتھ اس طرح انٹرنیشنل کمیونٹی ہوتی تو آج کشمیر کا مسئلہ حل ہو چکا ہوتا اور انڈیا اس طرح اس پہ اس کو اپنا حصہ ڈکلیئر نہ کرتا یعنی فل قابض نہ ہوتا تو خیر یہ جب دونوں ڈٹکے تو انیس نائنٹین فورٹین نائن میں یو اینو نے اپنی قرارداد کو خارج کر دیا اور نے کہا جی یہ یو اینو ہمارا مسئلہ نہیں ہے وہ اس میں سے انہوں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا جبکہ ہم آج تک یہ کہتے ہیں کہ یو اینو کی قرارداد کے مطابق یو اینو کی قرارداد اس کو کہتے ہیں تو ہم نے مانی نہیں یو اینو کی قرارداد چلو انڈیا نہیں تھے مانی ہم تو مان جاتے پہلے فوج ہم نے بھیجی تھی ہم کہتے ہیں لو جی ہم نکالتے ہیں آپ بھی نکالیں کوئی شو کرتے لیکن ہم ایز ای ریاستی طور پر آج تک وہاں بقیدہ تیروزم تک کر رہے ہیں میں خود جانتا ہوں اور آپ میں سے بے شمار لوگ جانتے ہوں گے ہمارے گڑی شو کے تین بچے تین جاننے والے لوگ جو کہ حافظ سعید وغیرہ کے تھو مجاہد بن کے کشمیر میں گئے اور شہید ہوئے وہاں تو یہ تو سلسلہ سب کو معلوم ہے کہ ہم سرعام وہاں جو اینا مداحلت بھی کر رہے ہیں وہاں بندے بھی بیج رہے ہیں وہاں اسلاح بھی دیے رہے ہیں ان کو ٹریننگ بھی دیے رہے ہیں اور سرکاری طور پر ہمارے اسلام آباد ہر جگہ کشمیر کے جنڈے لڑھائے جاتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان پورا ہر چیز ہم تو سرکاری طور پر اس کو بیک کر رہے ہیں تو اس میں غیر سرکاری طور پر یا انڈری ٹیبل ہونا تو وہ کوئی اچھمدے کی بات نہیں ہے اتنا بڑا رازی جو میں کر رہا ہوں پھر جو نائنٹیز میں ہوا کشمیریوں کا جو جو وہاں کی لیبریشن فرنٹ تھی پاکستان بیک لیبریشن فرنٹ سب جانتے ہیں انہوں نے کشمیریوں کو قتل عام شروع کیا ان کے گھروں میں جا کے ان کو اور انہوں نے کشمیری جو ہندو تھے جنہیں کشمیری پندت کہتے ہیں وہ اتنے یعنی ان کی لائف تھرٹنگ ہو گئی کہ ان کو کشمیر چھوڑنا پڑا اور وہ کافلوں کو کافلے اور یہ بھی آپ کو نہیں معلوم گوگل کریں کشمیری پندت یا کشمیری جنسائیڈ یا کچھ بھی لکھے کچھ بھی ایون کشمیری بھی لکھنا ہے تو اس کی حصور میں بھی آپ کو آجے گا کہ نائنٹیز میں نائنٹیز ون سے دیکھا نائنٹی تھری تاکہ تقریباً چھے لاکھ سے زیادہ کشمیری پندت ہندو جو تھے کشمیر چھوڑ کے وہ چلے گئے اور انہوں نے جو انا محاجر کیمپوں میں پناہ لی جو ابھی تک کچھ محاجر بستیاں ابھی تک موجود انڈیا میں تو یہ تو ہے ساری وہ سیچویشن اب میرا جو point of view ہے یہاں بہت سارے لوگوں کا انڈیا میں بھی پاکستان میں بھی ترکیب سند لوگوں کا انسان دوستوں کا یہ point of view ہے ابھی کیوں کشمیر بنے گا پاکستان کیوں کشمیر بنے گا انڈیا کشمیری ایک قوم ہے کشمیر ایک خطہ ہے کشمیر ایک ریاست ہے شروع سے کشمیر کشمیر کیوں نہیں بنے گا کشمیر کو دونوں ازاد کریں کشمیر بن جائے اس کے بعد وہ کشمیر کی گورنمنٹ چاہے پاکستان کے ساتھ دوستی رکھے انڈیا کے ساتھ رکھے یا دونوں کے ساتھ رکھے پھر اس میں ایک اور بھی مسئلہ جو پاکستانی عوام کو نہیں بتایا جاتا جو آپ کو نہیں بتا وہ بھی آپ تھوڑا سا پڑھیں اور پڑھنے کے لیے آج کل تو انٹرنیٹ مجود ہے کیونکہ کشمیر صرف پاکستان اور انڈیا کے پاس نہیں ہے کشمیر کے کس حصہ جو ہے ڈسپیوٹ ہے چائنہ کے ساتھ بھی اور انڈیا چائنہ کا جو ابھی لاسٹ ٹائم کنفلکٹ ہو رہا تھا لحد اسی کے وہ تھا تو اگر یہ ہم مسئلہ حل کرتے ہیں یا ازاد کرتے ہیں تو وہ پھر وہ چائنہ سے پھڑا شروع ہو جائے گا کیونکہ چائنہ تو وہ اپنا لاکہ جو اس کے پاس ہے وہ تو نہیں چھوڑے گا پھر یہ گلگت بلکستان ہم جو ہے یہ بھی اسی کشمیر کا حصہ ہے ہم نے جس پہ جس کو پاکستان کا ایسے کشمیر کا بھی نہیں اس کو پاکستان کا صبح ڈکلیئر کر دیا تو یہ کدھر جائے گا انڈیا کا تو ہم بڑا روتے ہیں جی انہوں نے کشمیر کو لے لیا یا کشمیر پہ کر دیا تو ہمارا گلگت بلکستان جس کو ہم پاکستان کا پہنچہ سبح ڈکلیئر کر دیا یا کر رہے ہیں تو وہ کہاں جائے گا کیونکہ وہ تو لحد جو ہے کشمیر کا جو صوبہ یا جو بھی ہے اس کا وہ پار تھا تو یہ ساری بری کمپلیکیٹوی سٹوری ہے اور یہ سٹوری ہے روٹی ہیں سیکھنے کی انڈیا آرمی بھی پاکستانی آرمی بھی ان کا بجڑ جو ہے فوجی بجڑ جو ہے اتنے زیادہ ہیں اور فوج کا جواز کیونکہ ہم تین جنگیں تو لڑ چکے ہیں کشمیر کے اوپر چوتھی بھی یہ بارڈر پہ ٹھونٹ وہاں ہوتی رہتی ہے تو یہ اصل میں دونوں طرف کی فوج کی روٹیاں سیکھنے کی دکان داری ہے جو اسی طرح چلتی رہے گی اور ابھی آپ آج بھی دیکھ رہے ہیں ہم تو بچپن سے بلکہ جوانی سے جب سے یورپ میں آیاں تیس سال ہو گیاں یہی دیکھ رہے ہیں یہاں بھی کچھ برسل میں اور دوسرے طرف پندرہ بیس لوگ کٹھے ہوتے ہیں اس طرح کسی موقع پہ تو کشمیر کا کاز لے کے بڑا ہو گیا تو سو ڈیٹھ سو بندہ ہو گیا تو اس طرح نہ کشمیر ازاد ہونا ہے نہ ہوتا نہ کرتا ہے تو اگر کچھ کرنا ہے اگر آپ کو واقعی ہمدردی ہے کشمیری عوام کے ساتھ کشمیری لوگوں کے ساتھ تو انہیں ازاد کروانے کی جدوجہد کریں پاکستان بنانے کی جدوجہد نہ کریں پاکستان ہم نے انیس سو سنتاریس میں بنا لیا تھا اور جو اس کے ساتھ ہوا جتنا جو اکثریت کا حصہ تھا ہمیں چھوڑ کے چلا گیا بلکہ ہمیں کیا کہتے ہیں لت مار کے چلا گیا اور وہ بڑے خوش ہیں اور اپنے آپ کو مشرقی پاکستان کہنا وہ گالی سمجھتے ہیں اور وہ ہم سے بڑی اچھی ترقی کرنے ہیں اور باقی ماندہ پاکستان جو ہے اس میں بھی پرابلم ہیں جو ہے پتھان ہم سے خوش نہیں بلوچ ہم سے خوش نہیں ابھی تو پنجاب میں بھی پرابلم شروع ہو گئی ہیں تو یہ جو ہے نا ہم مارے پاس جو بچا کچا یا جو بھی ہے پاکستان ہم اس کو بنا سوار لیں اس میں تین کروڑ سے زیادہ بچے جو ہیں جو سکولوں میں ہونا چاہیے وہ باہر ہیں وہ جو ہیلتھ انجلوکیشن آپ کے سامنے ہیں یعنی ہر مسئلے میں ہم لوگ دنیا میں پیچھے ہیں کرپشن کیا تو پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں پھر کہیں اور جا کر ٹنگ پسائیں تو یہ جو ہم نے مولویوں اور فوجیوں کی دکانداری فوجی ہیں سوری فوجی میں کہہ رہا ہوں جرنیلوں کی جو فوجی بچاری خود مظلوم میں مزدور ہیں جو نارمال فوجی ہیں ہم نے جرنیلوں اور مولویوں کی روٹیاں سیک رہے ہیں کبھی کشمیر کے نام پہ کبھی مذہب کے نام پہ کبھی نموس سے رسالت کے نام پہ کبھی اے تافظ ہرمن شریف کے نام سے اس کو تھوڑا ریویو کریں بند کریں کیونکہ اب تو سعودی کیا میڈلیس کیا سب ہم سے بچھرتے جا رہے ہیں ہمیں کک کراتے جا رہے ہیں تو یہ نہ ہو کہ کل کو ہم دنیا میں بلکل اکیلے ہی رہے ہیں اور ہمیں ایک بلکل فیلیر ریاست کر دیا جائے تو آج کے لیے اتنا ہی خوش رہیے اور جیو اور جینے دو اللہ حافظ